وزیر آسم شہباز صریف کا کہنا ہے پاکستان طویل عرصے سے دہشت کردی کا سامنا کر رہا ہے اور اب تک دہشت کردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں جانوں کی قربانی دے چکا اب وقت آ گیا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے متحد ہو کر دہشت کردی کا خاتمہ کیا جائے انہوں نے کہا پاکستان میں اس پک سلاب کی تباہکاریوں کا سامنا موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہے وزیر آسم شنگھائی تعاون تنظیم کے اشلاس سے خطاب کر رہے تھے وزیر آسم شہباز صریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان طویل عرصے سے دہشت کردی کا سامنا کر رہا ہے اور اب تک دہشت کردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں جانوں کی قربانی دے چکا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے متحد ہو کر دہشت کردی کا خاتمہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت سلاب کی تباہکاریوں کا سامنا موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث کر رہا ہے وزیر آسم شنگھائی تعاون تنظیم کے اشلاس سے خطاب کر رہے تھے